پنجاب میں پورو لیڈر آف اوپوزیشن اور اب کانگرس کے نیتا سکپال سنگھ خیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راحل گاندی سے انہوں نے ملاقات کی ہے سر یہ ڈیسیجن کیوں لینا پڑا دیکھو میں نے پنجاب میں بطور لیڈر آف اوپوزیشن بہت امانداری سے اپنا کام کیا تھا فرض نبھایا تھا لیکن انفرچنلی جن کے لیے فرض نبھا رہے تھے جن کے لیے جس پارٹی کے لیے لڑ رہے تھے ان لوگوں نے ہمارے کو بنا کانفیڈنس لیے ایک تو بکرم جیتھیا سے معافی مانگ لی ڈیفرمیشن کیس میں وہاں پر پارٹی میں اس سمیں سے انہوں نے درار شروع کر دی اس کے بعد ان کا جو سسٹم آف ورکنگ آئی ہے سارا بہت سنٹرلائزڈ ہے الیکشن سے پہلے انہوں نے دلی سے ڈیڑھ دو سو آدمی کو پنجاب میں بٹھایا تھا الیکشن کے بعد بھی یہ کسی کو کنٹرول ٹھیک ہے جو پنجاب کے لوگ بولنے ہیں ہم کو کنٹرول ہے لیکن ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے حکم وہاں سے جاتا ہے اور جس طرح سے ایک الیکٹڈ پوزیشن سے لیڈر آب پوزیشن کو آپ ٹویٹر کے ذریعے ہمارے کو انفارم کرنے اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی اس سے زیادہ انکانسٹویشنل میتھڈالوجی کیا ہو سکتی ہے انڈیموکریٹک ورکنگ کیا ہو ہو سکتی ہے اس لئے میں نے بہت سوچ سمجھ کے اما اور سب سے مشورہ کر کے اپنے کانسٹوینسی کے لوگوں سے بات کر کے یہ فیصلہ لیا اور اس دن ہم کیپٹن مرندہ سنگھ جی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آج راہل جی اور راوت جی ان کو ہمارا ملنا فرض ہے ہماری پارٹی کے سپریم لیڈرز ہیں اور ان کا دھنیواد کرنے کے لیے پہنچے تھے لیکن سر آپ پہ سوال یہ اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایل او پی ہٹایا گیا اس لئے آپ نے پارٹی چھوڑی دیکھیں ایل او پی تو دو ہزار اٹھرہ میں ہٹایا نا اور ایک بات میرے کو آپ بتائیں کہ آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کی عزت کرنے کی بجائے آپ کی پگڑی کو چھال دے آپ کی بیجتی کر دے کیا اس گھر میں آپ کام کرنے کا پسند کریں گی اگر یہ ہمارے کو بیس ایم میلیز کو یہاں بلاتے میرے کو بولتے کہ آپ کو ہم نے ہٹانا ہے ایک اچھے ڈیموکریٹک طریقے سے سب سے بات کر کے میں چھوڑ دیتا پت اس لئے وان آف دی ریزنز اف کورس ویر ویر ایس نو سیل فریسپیک در نو پوائنٹ سٹنگ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اکیلا کھیرا نے تھوڑو چھوڑا ہے گرپی گگی جو ان کے تھے ان کو استعمال کر کے پھینک دیا سچا سنگھ چھوٹے پور بول رہے تھے کہ دو دو لاکھ کا سٹنگ کہ وہ کہاں ہیں سٹنگ درمویر گاندی فارم اپ میمبر پارلیمنٹ اس طرح سے بہت لوگوں کو انہوں نے استعمال کر کے توہین کر کے ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے اکیلا استعمال نہیں کرتے انفورچنلی میں کنفیس کرتا ہوں کہ میرا ان کی طرف جانا جو تھا وہ کہیں نہ کہیں گلتی آبوز ورکنگ اندو کانگریس آج بھی راہل جی نے میرے کو جتنا ریسپیکٹ اور جو ایک دیا ہے اتنا تو اس پارٹی میں کبھی کسی نے کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں کہی تھی الیکشن میں جائیں گے آپ ایلو پی تھے اب کانگریس ہی طرف جائیں گے یہ جسٹیفائی ہو پائے گا پبلک کے آگے ہم نے ریزائن کر دیا اپنی اپنی ایملی سیٹس اور آپ اگر کہیں میری کانسٹوینسی وزٹ کریں گے بھولت میں ان فیکٹ زیادہ کارن میرے کا کانگریس جوائن کرنے کا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کانگریس میں آ جاؤ وہ میرے کو موٹیویٹ کر رہے تھے کافی عرصے سے کچھ لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں وہ لوگ ویروت کر رہے ہیں جن جن کی ہمارے پرتی کو کانٹریبوشن نہیں ہے میرے ماتا پتا کا دھیانت ہوا جو لوگ فیس فیس بک کے اوپر بیٹھے کومنٹ کرتے ہیں وہ تو کبھی نہیں آئے جو میں الیکشن لڑتا ہوں میرے بس سے تو بھولات والے لوگ پکڑتے ہیں نا کیسز تو ان کے اوپر ریجسٹر ہوتے ہیں جیل تو میرے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں نا اس لئے میں ان کی بات سنویا کچھ لوگ صرف کومنٹ کرنے کے آدھی ہیں گندی بھاشا لکھنے کے آدھی ہے ڈازن میکنی ڈیفرنس سوال میرا آم آدمی پارٹی لیڈر اپوزیشن رہی مکھے پکشی دل رہی پنجاب میں آپ کیا دیکھتے ہیں الیکشن میں ٹف کمپوننٹ رہیں گے ایڈونٹ ٹھنک دی ایوان اگزیسٹ آن دی گراؤنڈ یہ صرف ایک فیس بک ٹویٹر پارٹی بن کے رہے گی آپ پنجاب جائیں دیکھیں اس پارٹی کو دو ہزار چودہ کی پارلیمنٹ الیکشن میں without any organizational structure پچیس پرسن ووٹ پڑی تھی دو ہزار سترہ کی اسیمبلی میں ان کو چوبیس پرسن ووٹ پڑی تھی اس کے بعد جو انہوں نے گلتی ہیں کی پارلیمنٹ میں ان کی ووٹ شرنک کر کے رہے گی سیون پرسنٹ انلی دو ہزار انیس کی اور پھر گلتی پہ گلتی کرتے ہیں ابھی جو منسپل کلیکشنز کمپلیٹ ہوئیں پنجاب میں ان کی ووٹ پرسنٹ آب آدمی پارٹی کی کیول تین پرسنٹ رہ گی ہے they have become another بہوجن سماج پارٹی آف پنجاب ایسے ہی مایواتی جی کی پارٹی نے گلتی کرتے گئے کرتے گئے پیچھے مڑ کر کبھی دیکھا نہیں کہ جو یہ گلتی کیا ہے کیا اس کا ریویو کرنا ضروری ہے کبھی ریویو تو کرتے ہی نہیں ہیں اور گلتی کبھی مانتے ہی نہیں ہیں آپ شور مچائیں گے پچھلی بار بھی بولتے تھے سو سیٹ آئیں گے لیکن نکلی تو بیس اب میرے حساب سے میں اس وہیگرو سے ڈر کے بولتا ہوں ان کو ووٹ تو تھوڑی بہت پڑ جائے گی کیونکہ کچھ لوگ تردیشنل پارٹی سے کھفا ہیں لیکن ایڈونٹ ٹھنک دیکھ دیکھ دیل بی ابل تو کنورٹ اینی ووٹ انٹو ایمیلے سیٹ آم آمدی پارٹی جوائن کرنا گلتی تھا یا نہیں اس کو جوائن کرنا بہت گلتی تھا میں تو بہت اسٹیبلش بیٹھا تھا میرے کو تو دنیا بھر کے این ارائیز نے اور لوگوں نے موٹیویٹ کیا میں ان کو مان کر کے چلے گا جا کر کے پتہ لگا کہ اروند کیجریوال جب انڈویجولی ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ڈکٹیٹر ہے باہر پبلک میں جاتے ہیں تو سمپلیسٹی کا ایک پردہ پہن کر کے لوگوں کو پبلک پولٹیکلی کریکٹ رہنے کی ان کو جو ان میں ایک ایبیلیٹی بول روز وہ پولٹیکلی کریکٹ رہتے ہیں باہر لیکن اندر جب آپ ان سے اکیلے میں ملتے ہیں میں نے بہت بار پہلے بھی سنایا جب میرے کو بنا بھی رہے تھے نا ایل اوپی میرے سے جگڑا کر کے میرے کو لاسٹ میں ایک پارٹنگ کومنٹ دیا کہ اگر میرا بس چلتا تو مسٹر خیرہ میں آپ کو کبھی بھی ایل اوپی نہ بناتا ایسا کو کرتا ہے لیڈر اپنے گھر بلا کر کے کوئی ایسی بات کرتا ہے بار پہلے میں نے بہت بھی بھی بات کرتا ہے رہوالگاندی سے ملاقات کے بعد وہ تمام مشہوں پر اپنی پرتکییاں دے رہے تھے کامران دادو کے ساتھ خورن گویل امیچن پرائیم دلی